بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتہ داروں سے حسن سلوک کی اہمیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو سورت النساء یعنی سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے بعد والدین کا اور پھر دوسرے رشتہ داروں کا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں وسیعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اشتہ داروں کے ساتھ صلح رہنی کرے نیز یہ بھی فرمایا کہ اشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا اشتہ دار مہتاج ہوں تو ہمیں اپنے گنجائش کے ممافق ان کا ضروری خرج پورا کرنا چاہیے ان سے ملتے رہنا چاہیے اور اگر ان کی کسی بات سے تخلیف پہنچے تو سبر کرنا چاہیے کیونکہ سبر افضل ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے مال بڑھتا ہے عمر بڑھتی ہے رزق بڑھتا ہے مصیبتیں اور آفتیں ڈلتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور بندے کے لئے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے لہٰذا اپنی نیکیوں میں اضافے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اشتہ داروں کے ساتھ جائز تعلقات نبھائے جائیں اور ان سے حسن سلوک کیا جائے اور اپنے بچوں کے دل نے بھی یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ اشتہ داروں سے حسن سلوک کو بہت ضروری سمجھیں اور قطع تعلقی سے ہمیشہ بچیں اشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو صلح رحمی کہا جاتا ہے اور صلح رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور اللہ فو یہ بھی پسند ہے کہ میرا بندہ پانچ وقت کا نمازی بن جائے ازاک اللہ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جائے جب یہ دنیا سے رخصد ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں